بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ میزک کو بیک گراؤنڈ کے اندر پوری طریقے سے میزک کو لیتے ہیں اور میزک کو لے کے اس طریقے سے مدھے مولا ایک کائنات کر رہے ہیں کہ ان کو آج مدھے علی کرنے کے لیے منخبت خانی کرنے کے لیے میزک کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور میزک کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے لہذا میں ایسے لوگوں کی بھرپور طریقے سے مخالفت کرتا ہوں اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں اور خاص طور سے اپنے پڑھوسی ملک پاکستان میں اور ہندوستان میں دونوں اپنے ممالک میں یا جہاں جہاں تک اردو بولی جاتی ہے میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا بائی کارٹ کریں کافی رائٹ کے نام کے اوپر کہ یہ ہمارا کافی رائٹ ہے کہ میر انیس نے کبھی کافی رائٹ کی بات کی کیا مرزا دبیر نے کبھی کافی رائٹ کی بات کی کیا سجد رضی نے کبھی کافی رائٹ کی بات کی کیا ایت اللہ امینی نے کبھی شہید سالیس نے بات کی کیا خطیب اکبر مولانا اتھر سا جو میرے والد ورہوم تھے انہیں نے کبھی کافی رائٹ کی بات کی تو ایسے تو بیٹا یہ ایک پیغام نشر اہل بیعت ہے یہ ان مظلوموں کا حق ہے جن کا حق دبایا گیا جن کا حق چھپایا گیا جن کا حق بیان کرنے کے لیے گلے کانٹے گئے جن کا حق بیان کرنے کے لیے سولیاں دی گئیں اس کے لیے کبھی رائٹ لپا رہے ہیں پیغام نشر اہل بیعت نہ ہو آپ اپنے کو منقبہ خان بھی کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے کو نحوہ خان بھی کہنا چاہتے ہیں آپ تھمری کو پر ناج بھی رہے ہیں آپ میزک کے ساتھ پوری طریقے سے ہماری عزاداری کو ہماری منقبہ خانی کو ہماری نحوہ خانی کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے عزاداری کو ہمارے حوالے کیا ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نئی نسل کو اس کے حوالے کریں اپنے کو منقبہ خان نہ کہیے اپنے کو نحوہ خان نہ کہیے ہو سکے تو اپنے کو سنگر کہیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہمیں بڑے غلام علی سے کوئی شکایت نہیں ہے ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے کو نحوہ خان و منقبہ خان نہیں کہا اور وہ مسلسل پوری طریقے سے مدھے اہلِ بیعت کرتے رہے اپنے انداز میں علی مولا حق علی دمہ دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ انہیں نے کبھی اپنے کو استاد فتح علی نے کبھی اپنے کو نحوہ خان نہیں کہا کبھی اپنے کو منقبہ خان نہیں کہا بڑے غلام علی یا چھوٹے غلام علی نے کبھی اپنے کو منقبہ خان یا نوہ خان نہیں کہا آپ سنگر ہو جائیے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہماری قوم کو کوئی اطراز نہیں ہے لہذا میں اپیل کرتا ہوں جہاں جہاں میرا یہ ویڈیو سنا جائے اور دیکھا جائے ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کرے کہ وہ ہمارے پروسی ملک پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو جو منقبت خانی یا نوہ خانی یا جس کے اندر مدھے اہلِ بائیت ہے اس کے پیچھے میوزک کا استعمال کر رہے ہیں اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت ہو اور خالی ان کی زبردست طریقے سے آپ ان کا بائیکارٹ کیجئے اور ان کا سوشل بائیکارٹ کیجئے ان کو اپنی محافل میں ان کو اپنی مجالیس میں ان کو اپنے پروگرام میں باخدہ بلانہ بند کیجئے اور تاکہ ہماری عزداری کا تقدر جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کی ہے ہمارے والی نسل کو وحی دے سکیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نئی نسل گانے میں اور نوہے میں اور منقبت میں کوئی تمیز نہ کر سکے فقط و السلام